السلام علیکم ناظرین نئی اپسوڈ میں خوشحام دید اپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلاہدین یوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب گیبریل کے حملے میں شہنشاہ زخمی ہو گیا تھا سلاہدین یوبی نے اس سے کہا تھا میں تمہیں اس آگ کے دائرے سے بچا لوں گا بھائی فکر نہ کرو جوابن شہنشاہ نے کہا تھا ہم آگ کے اس دائرے میں زندہ نہیں رہ سکیں گے لیکن میں اس آگ کو بجا دوں گا جو برسو سے میرے اندر جل رہی ہے اس خیال کے بعد سلاہدین یوبی کہتے ہیں تو وہ آگ یہ تھی جو تمہارے اندر جل رہی تھی شہنشاہ انہوں نے تمہاری زبان پر بھی مہر لگا دی اور ہمیں آگ میں بھی ڈال دیا ادھر نصر الدین سلطان سے کہتا ہے خاندان کو بدنام کرنے والا یہ راز مجھ سے تعلق نہیں رکھتا میرے سزا کی وجہ کیا ہے جوابن سلطان کہتے ہیں ریحانی کی باتوں میں ایک سچی بات اور وہ حقیقت یہ تھی کہ سلاہدین نے عزت الدین کو قتل نہیں کیا جبکہ ہششین سلاہدین کو آگ میں ڈالنے والے تھے وہ کیوں رک گئے اس راز کو جاننے کے لیے اور تم یہ راز ان کو دینے جا رہے تھے اس پر نصر الدین کہتا ہے ریحانی نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا ہششین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب نے یہ سنا تھا تو سلطان کہتے ہیں کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو اگر میں آج تک انتظار کرتا رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ تمہاری غداری آشکار ہو جائے میں نے ریاست میں سے تمہارے تمام حقوق چھین لیے ہیں اب سے تمہیں ریاست میں کوئی حقوق کی عمرات حاصل نہیں ہوں گی تمہیں جلد از جلد حران کی طرف جلاوتن کر دیا جائے گا وہاں تم ہمیشہ کے لیے زیر ایراست رہو گے نصر الدین چلاتوئے کہتا ہے میں ہرگز یہ قبول نہیں کروں گا میں جلاوتنی کا مستحق نہیں بلکہ تخت کا وارث ہوں سلطان پوچھتے ہیں ان تمام جرائم کے بعد بھی جو تم نے کیے تو نصر الدین کہتا ہے جن لوگوں نے جرم کیا وہ وہی لوگیں جو قوانین کے خلاف گئے اب آپ کے پاس اپنے تخت کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا مستحق اب میں ہوں اور مجھے وہی ملے کا جس کا میں حق دار ہوں اس کے ساتھ سلطان کے اشارے پر جلاد وہاں پہ آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر نصر الدین ڈرتے ہوئے کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو سلطان کہتے ہیں یا تو تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے اور حران جاؤ گے یا مجھے تمہیں یہی پہ مارنا پڑے گا جوابن نصر الدین کہتا ہے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے آپ وہ چیز دے رہے ہیں جس کا میں حق دار ہوں اس کے ساتھ سلطان کے اشارے پر سپائی نصر الدین کو دوبوش دیتے ہیں اور اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر پوری قوت کے ساتھ اسے کھینچتے ہیں کافی دیر کی تکلیف کے بعد نصر الدین کہتا ہے رکو تو سلطان کے اشارے پر سپائی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور نصر الدین کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں وارث کا نہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں محل سے دور بیجے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا تو سلطان کہتے ہیں کم از کم جب میں اسکالان کے لیے روانہ ہونے والا تھا تو تم نے مجھے رازداری سے ٹرائیا اور مجھے روک دیا اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے روک سکی ہششین اور سلیبی تاہدی ہیں میں اسکالان کو فتح کروں گا اور اس ناصر کی جنے کار دوں گا اس لیے میں تمہارے جیسے مسائل کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا اس کے ساتھ یہ سلطان کی اشارے پر سپائی نصر الدین کو لے کر چلے جاتے ہیں اور سلطان اسفیحانی سے کہتے ہیں ہمارے کمانداروں کو جمع کرو ہم جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد سپائیوں کو اس کے پیچھے بیجو اسے ایک بھی غلط قدم نہ اٹھانے دینا تو اسفیحانی کہتے ہیں میرے سلطان جو حکم ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلاہدین یوبی شہنشاہ کی قبر کے پاس بہت غمگن بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے میں فاطمہ خاتون اور امیر یوب وہاں پہنچتے ہیں اور سلاہدین یوبی کو دیکھتے ہیں ساتھ یہ فاطمہ خاتون اسے یوسف کے نام سے پکارتی ہیں پھر وہ دونوں باگتے ہوئے سلاہدین یوبی کے پاس آتے ہیں اور فاطمہ خاتون جیسے ہی سلاہدین یوبی سے گلے ملنے لگتی ہیں سلاہدین یوبی پیچھے ہٹ جاتے ہیں فاطمہ خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے اور امیر یوب کہتے ہیں جس دن میں نے تمہیں اپنے بازوں میں تھام کر تمہارے کان میں آزان دی اس دن میں نے تمہارا نام یوسف رکھا تھا تم یوسف بن کر پیدا ہوئے اور سلاہدین بن کر پلے بڑھے تو سلاہدین یوبی کہتے ہیں آپ نے مجھے ان ہاتھوں سے جھوٹ میں پھینک دیا جوابن امیر یوب کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ جس دن سے میں نے تمہیں خود سے جدا کیا ہے اس دن سے میرے دل میں کتنی تکلیف ہے یہ سن کر سلاہدین یوبی فاطمہ خاتون سے پوچھتے ہیں اور آپ حالانکہ میں جانتا تھا کہ آپ میری ماں نہیں ہیں مجھے آپ کے اندر ماں جیسی محبت محسوس ہوئی لیکن آپ میرے اندر کی حسرت کو جان کر بھی خاموش نہیں اب آپ کیا کہیں گے تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں اگر میں اندر کی آگ کو ظاہر کرتی تو میری زبان سے نکلا ایک لفظ سب کو جلا کر راک کر دیتا جوابن سل آودین یوبی کہتے ہیں جیسے اس نے شہنشاہ کو جلا دیا شہنشاہ کو معلوم تھا کہ ہم بھائی ہیں ہاں آپ نے اسے بھی چوٹ پہنچائی وہ اس ساوکو اپنے دن میں لے کر چلا گیا کون جانے ہر روز میری طرف دیکھتے ہوئے شہنشاہ پر کیا گزرتے تھی جیسے آپ مجھ پر گزر رہی ہیں تو فاطمہ حتون کہتی ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے کبھی اس راز کو فاش کرنے کا نہیں سوچا لیکن ہمیں یہ کرنا پڑا کوئی نہیں جان سکتا تھا میرا یوسف کون ہے پھر امیر یوب کہتے ہیں ہم نے تمہیں ایک مقدس مقصد کے لیے ان کے حوالے کیا تھا یہاں تک کہ تمہیں اس عزیم مقصد کا علم بھی نہیں ہو سکا سلاہدین یوبی غمگین ہوتا ہوئے کہتے ہیں اب وہ راستہ ختم ہو گیا یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وہ چلے جاتے ہیں اور فاطمہ حتون نسلسل کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا مت جاؤ بیٹا مت جاؤ تم ہم سے نراز ہو سکتی ہو ہو سکتا ہے تم ہم سے بات نہ کرو مگر ایسے چھوڑ کر مت جاؤ میرا یوسف مت جاؤ اگر سلاہدین یوبی نہیں رکتے تو میرے یوں پوچھتے ہیں تم کہا جا رہے ہو جواباں وہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں جھوٹ نہ ہو یہ کہتے ہیں ساتھی سلاہدین یوبی روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم آپ کو پہاڑوں کے آقے کے پاس لے جائیں گے ادھر سلطان اسمت خاتون سے کہتے ہیں آپ محل سے باگنے کی کوشش کیسے کر سکتی ہیں جب میں نے جنگ روکنے کے لیے آپ کو یہ ارغمال بنایا ہے تو اسمت خاتون کہتی ہیں تمہارے بھائی نسود دین نے کہا کہ تم قبلے پر حملہ کرو گے سلطان کہتے ہیں غافل لیکن میں نے اسے سزا دے دی ہے اسمت خاتون پوچھتی ہیں ہمارے سردار کی موت کا کیا ہوگا جوابن سلطان کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہششین نہیں کیا ہے وہ ہمارے درمیان فتنے کو بڑھانے کے لیے مجھ پر الزامات لگا رہے ہیں میرا ارادہ اس کلان کو فتح کرنا ہے میں وہاں ہششینیوں اور سلیبیوں جیسے سامپو کو کچل دوں گا وہ ہمارے درمیان فتنہ پیدا نہیں کر سکیں گے جب میں فتح کے لیے نکر رہا ہوں تو میں اپنے بائیوں کو اپنے پیچھے لڑنے نہیں دینا چاہتا اسمت خاتون اس شرط پر میں آپ کو رہا کر رہا ہوں آپ میرے خلوص پر یقین کر سکتی ہیں تو اسمت خاتون کہتی ہیں یہاں تک کہ سلاح الدین جسے برسو سے تم نے اپنا بیٹا کہا وہ جھوٹ نکلا اب کون یقین کرے گا قبیلے کے تمام لوگ جنگ چاہتے ہیں خاص طور پر کڑھاتے گر اس پر کابو نہیں پایا جا سکتا تو سلطان تخت پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں اب یہ آپ پر منصر ہے اس دشمنی کو چھوڑ دیں اگر آپ فتح کے راستے میں میرے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو بھی کچل دوں گا ادھر نصر الدین سپائیوں کی ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے کہ سنان بلندی پر کھڑا ہوتا ہے دوسری جانب سلاح الدینی یوبی تنہیں تنہا جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اس لحے میں بورو کبیلے کے سپائی جاڑیوں سے نکل کر انہیں چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اور کراتے گن آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے جب بیڑیا کمزور ہو جاتا ہے تو دوسرے بیڑیا اس کے گرد گھومتے ہیں جب تک وہ گر نہ جائے اور جب تک وہ گرتا ہے وہ اسے چیٹ پھار دیتے ہیں ہم نور الدین زنگی کو پھارنے کے لیے جا رہے تھے لیکن ہمارے پنجوں نے تمہیں پکڑ لیا جو ابن صلاحہ دینی یو بی تلوار بینیام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے اپنے کافی مسائل ہیں ہٹ جو کراتے گن نہیں اٹھتا تو صلاحہ دینی یو بی غصہ سے کہتے ہیں میں نے کہا ہٹ جو کراتے گن ورنہ میں اپنے غصہ تمہارے اوپر نکال دوں گا اس کے ساتھی کراتے گن کے حکم پر اس کے ساتھی صلاحہ دینی یو بی پر حملہ کر دیتے ہیں مگر صلاحہ دینی یو بی انہیں قتل کرنے کے بجائے تلوار کتنی سے مار کر گراتے ہی چلے جاتے ہیں پھر کرتے گن سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے رک جاؤ اسے میرے پر چھوڑ دو اسے صرف میری سیاہ تلوار ہی روک سکتی ہے یہ کہتے ساتھ وہ جیسے ہی تلوار بینیام کرتا ہے تو وہاں پہ پہنچوں لی اسمت خاتون کہتی ہیں رک جاؤ رک جاؤ اسمت خاتون کو دیکھ کر کرتے گن بہت خوش ہوتا ہے اور گوڑے سے اترنے کے بعد اسمت خاتون آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں نور الدین زنگی نے مجھے آنے دیا اور تم سلاہ الدین کو جانے دو تو کرتے گن کہتا ہے جو اس کے بابا نے کیا یہ اس کا حساب دے گا بہن جو ابن اسمت خاتون کہتی ہیں سلاہ الدین نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے یہ سب کو بھی معلوم ہوا ہے تمہیں سلاہ الدین کو پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ساری بات سننے کے بعد کرتے گن سلاہ الدین یو بی سے پوچھتا ہے تم پھر کس کے بیٹے ہو سلاہ الدین کیا تمہارے والدین نامعلوم ہیں یہ سن کر سلاہ الدین یو بی غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی اس کی جانی بڑھنے لگتے ہیں تو اسمت خاتون انہیں روک دیتی ہیں اور کہتی ہیں رک جاؤ سلاہ الدین ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو پریشانی میں مت ڈالو ادھر نصر الدین سننان کے پاس پہنچ کر کہتا ہے میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ سلاہ الدین سلطان اردین کا بیٹا نہیں ہے لیکن سلطان اردین نے سب پر یہ انکشاف خود کر کے ہمارا سارا منصوبہ برباد کر دیا وہ مجھے احران بیج رہا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ سنتے ساتھی سننان اپنے چیرہ اس کی طرف کر دیتا ہے سننان کو دیکھتے ساتھی نصر الدین کے موز سے بے ساختہ نکلتا ہے رشید الدین سننان تو سننان کہتا ہے سب کچھ تو اب شروع ہو رہا ہے میں نے اپنے آپ کو تمہیں دکھایا تھا کہ تم اس بات کو بہتر طور پر سمجھ سکو کہ میں کس قابل ہوں یہ معاملہ ریاست اور فوج کے درمیان مداخلت کرے گا اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر عادی فوج اپنے ساتھ لے جاؤگی تم بغاوت شروع کرو گی اور پھر تم اسکلان جاؤگی نصر الدین پوچھتا ہے اسکلان اسکلان دشمن کا ہے یہ کیسے ہوگا جو ابن سننان کہتا ہے وہ نور الدین کے دشمن ہیں ہمارے دوست ہیں ہم سب کو متعید ہونے کی ضرورت ہے تو نصر الدین کہتا ہے نصر فوج لے جانا کافی نہیں ہوگا مجھے خزانہ اور سلطنت کی نشانییں بھی لینی ہیں لیکن یہ ناممکن ہے تو سننان کہتا ہے پہاڑوں کا آقا وہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو فوج کی ذمہ داری لو مجھے سلطنت کی نشانیوں اور خزانے سے نمٹنے دو میں انہیں تم تک لے آوں گا ادھر سلطانہ سلطان سے کہتی ہے آپ مجھ سے یہ راز کیسے چھپا سکتے ہیں آپ اپنی خاتون کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کیسے یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وہ سلطان کے سامنے موجود آئینہ جس میں سلطان دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ توڑ ڈالتی ہیں انہیں اس قدر دکھی دیکھ کر سلطان ان کے پاس آ کر کہتے ہیں میری ملکہ میری آنکھو کا نور میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے پھر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں آپ ایک معزز خاتون ہیں آپ کو مجھے سب سے بہتر سمجھنا چاہیے ایسے وقت میں آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم فتح کے لیے جائیں تو سلطان اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہتی ہے پر آپ کو مجھے یہ بتانا چاہیے تھا آپ نے میرے ساتھ اجنبیو جیسا سلوک کیا حالانکہ یہ میری غلطی تھی اگر میں آپ کے لیے بچہ پیدا کر سکتی تو آپ کے راز اتنا عرصہ راز نہ رکھتی اب سب کہیں گے کہ آپ نے صلاح الدین کو اس لیے لیا کیونکہ میں آپ کو وارث نہ دے سکی نور الدین آپ نے مجھے شرمندہ کیا آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے یہ کہتے ساتھ یہ سلطانہ چلی جاتی ہے اور سلطان بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نصر الدین تو رانشاہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے سلطان نور الدین ہر چیز کا ذمہ دار ہے اس نے تمہیں تمہارے بھائی سے جدا کر دیا وہ ریاست کے ساتھ کھلونے کی طرح کھیل رہا ہے گویا یہ کافی نہیں تھا کہ اس نے آپ کو اس ریام مارنا چاہا میں اب سلطان بنوں گا اور تمہارا کام اب میرے لیے ہوگا تو ترانشاہ پوچھتا ہے آپ یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں نصر الدین کہتا ہے آدھی فوج میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے میں نے اسکلان کے ساتھ معایدہ کیا ہے میں بغوت کروں گا اور اسکلان میں اپنی سلطنت کا اعلان کروں گا تمہارا بادر سپائیوں کو جمع کرو اب وقت آگیا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں تو ترانشاہ کہتا ہے پریشان نہ ہوں میں ایک ایسے آدمی کو اپنی طرف کھینچوں گا کہ وہ ہمیں فوج کی طاقت دے گا ادھر قدس میں سننان وکٹوریا اور گریگور کے پاس جاتا ہے اور ان کے سامنے اپنا چہرہ ایاک کر دیتا ہے پھر کہتا ہے میں پاہڑوں کا آقا اسے دیکھر گریگور کہتا ہے تم نے اپنا چہرہ ظاہر کر دیا جوابن سننان کہتا ہے تمام رازوں کو افشاہ کرنا ضروری ہے تاکہ درجہ بندی کی جا سکے کیونکہ ایک طرف فتح کی آگ جل رہی ہے اور دوسری طرف بغاوت کی آگ جل رہی ہے سلاہ الدین نور الدین زنگی کا بیٹا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ زنگی افراد تفریح میں پڑ گئے ہیں تاہم نور الدین زنگی اسکلان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے نور الدین نے بغاوت کی تلوار کھینچ لی ہے اور اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا ہے اب تم وہی کروگے جو ضروری ہے تم نور الدین کو اسکلان دے دوگے پھر نور الدین کا اسکلان پر حملہ ناممکن ہو جائے گا اس کی بات سننے کے بعد گریگور اور شہزادی وکٹوریا اسکلان دینے سے صاف انکار کر دیتے ہیں تو سننان کہتا ہے اسکلان ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں پر یہ نور الدین کے حملے سے بچنے کا وائد راستہ ہے اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا میں نے کہا تو میں تمہیں ایک عظیمی نام سے نواز ہوں گا گریگور پوچھتا ہے وہ کیا ہے سننان کہتا ہے گیبریل یہ سنن کر گریگور اور شہزادی وکٹوریا چونک جاتے ہیں اور ناظرین اپسوڑ کا بھی اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان